مالکی ساجی نوازی پیاری ساسنگے جیو برسات کے موسم میں آج سے نہیں جب سے صوفیت جب سے دنیا ساجی ہے تب سے ہی برسات کی ایک بہت بڑی مہتتہ ہے کہ اس موسم میں دل میں بڑی امنگیں بڑی ترنگیں جاگتی ہیں بائی وریشن پیدا ہوتے ہیں کسی کے نیگٹیو ہوتے ہیں مطلب موسلی آج کے ٹائی میں تو نیگٹیو ہوتے ہیں پر جو مالک کے پیارے ہوتے ہیں جو بھگت یا سیوہ دار ہوتے ہیں ان کے اندر پوجیٹیو وائی وریشن پیدا ہوتی ہے اس موسم میں دل کرتا ہے اپنے صدگر مولا سے اللہ وحی گرو رام سے گوڑ سے عشور سے کہیں ملاقات ہو جائے تو کیا کہنا اور اس ملاقات کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تو موسم کی بات کر رہی تھے موسم کا روحانیت میں سوفیت میں بھی بڑا مول ہے کہ اس موسم میں اچھی ترنگیں اچھی وائی وریشن جب آدمی کے اندر امنگیں پیدا ہوتی ہیں تو اس سمیہ کہیں بھگتی کر لی جائے سمرن کر لیا جائے تو کنیکشن جلدی ہو جاتا ہے اور اسی کو گلد طرف لے جاؤ تو کنیکشن ایسا ٹوٹتا ہے جڑنے نہیں پاتا یہ آدمی کی سوچ پہ نربر ہے جیسے آدمی کے اندر کی گندگی ہوتی ہے وہ اس چیز کو پسند کرتا ہے آدمی کے اندر پرمیتہ پرماتما کا پیار ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف جاتا ہے ہونا یہی چاہیے بھگتوں کے اندر سیوہ داروں کے اندر بھگت اور سیوہ دار بھی دو پرکار کی ہوتے ہیں برا نہ ماننا بچو کیونکہ آپ کو کہا ہے اپنا انوباب بتائیں گے اور سچی بات بولیں گے چاپلوسی ہمیں پسند کبھی نہیں تھی نہ آج ہے نہ کل رہے گی جھوٹ بولنا نہ اچھا لگتا تھا نہ لگتا ہے اور نہ ہی کبھی لگے گا تو دو طرح کے سارے لوگ ہوتے ہیں کم سے کم باقی تو بہت طرح کی ہوتے ہیں گرگٹ تو اسی لئے تو گائب ہو گئی کیونکہ اس کی جگہ آدمی لے چکا ہے آج پل پل رنگ بدلتا ہے بات کرتے کرتے کبھی یوٹرن لے جائے سامنے والے کو دکھا چھے اس کا رنگ بدلنا ہے تب پتہ چلتا ہے جب یوٹرن لے جاتا ہے بات کرتے کرتے سو بات چل رہی تھی بھگتی کی بھگت بھی دو پرکار کے سیوہ دار بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے بھگتی کرنا مجبوری میں کہ یار ٹائم پاس آدھا گھنٹہ تو لگانا پڑے گا پتہ جی ہر بار کہتے ہیں پندرہ منٹ تو لگا دو ان کی نگاہ منٹوں میں جیادہ رہتی ہے بھگتی میں کم رہتی ہے ٹھیک ہے بھگتی جتنی کرلی ہو نہیں سکتا اور کوئی بھی چیز کری ہوئی کا ریجلٹ آئے نہ آئے کی گئی بھگتی کا ریجلٹ سو پرسینٹ آتا ہے پر ایک بھگتی ہوتی ہے انجوائے کہ یار اپنے سدگر کو خوش پانا ہے روحانی نظارے لینے ہیں وہ اس کی رجا وہ نورانی میں آئے روحانی میں آئے دنیاوی روپ میں آئے کسی بھی روپ میں آ جائے اس کو پا کے رہیں گے اور آپ تو اس کی مستی میں اس کی انحد سن کے رہیں گے ایک مستی میں سمرن کرنا ایک خوشی میں سمرن کرنا چاہے پانچ منٹ کیوں نہ ہو جائے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ایک نیند آٹھ گھنٹے پڑے رہتے ہیں اور کربٹ پہ کربٹ دے تیرے کہ ادھر چدر بچاری صبح اٹھتے ہیں اس کے اتنی سلوٹیں پڑی ہوتی ہیں پوچھو مت اور ایک چار گھنٹے چھے گھنٹے اتنی ڈیپ سلیپ سوتے کہ ادھر گھوڑے بیچ کے سو گیا کسی ڈاکٹر سے کسی بھی پیتھی میں پوچھ لو وہ جو ڈیپ سلیپ ہے چار یا چھے گھنٹے کی وہ ڈھارہ گھنٹے کی نیند سے اربو گھونا زیادہ اچھی ہے تو اسی طرح بھگتی ہے ایک ہوتا دکھاوا کرنا میں یہ کر رہا ہوں لوگوں کو لگتا ہے یہ تو بڑا نزدیک ہے آپ کو پچھے بھی ایک بار یہ ٹاپک چلا تھا بڑے پاؤں سے چھونے لگ جاتے ہو آپ یار یہ تو پیتا جی کیسے نزدیک ہوگا یہ فلانا بلکل آپ کی غلط سوچ ہے نزدیک ہے تو دل میں ستکار ہونا چاہیے جھکنا ہے تو اللہ واہ گروہ رامیار ہونا چاہیے ہم یہ نہیں کہتے کہ تنے رو ویسے تو ہر کا کسی کا ستکار کرو ہاتھ جوڑ کے نعرہ لگاؤ ویسے ہم نے نعرہ کا بھی ایک طریقہ سوچا تھا آپ کو بتائیں گے پھر کہ بھئی خاص کر کے جن کے لوکٹ پہنے ہوئے ہیں جو سارے درموں کو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اس نے لوکٹ پہنا تو انسان ہے انسان کا مطلب ہو گیا ساری سریسٹی سارے اونچ نیچ کو ایک سمان ماننے والا تو اس لیے وہ انسان درجہ دیئے گا اور پسو تو آپ پہلے بھی نہیں تھے آدمی تو پہلے بھی تھے لیکن آدمی آدم سے پیدا ہوا منوشی منو سے پیدا ہوا یہاں جب انسان بن جاتا ہے تو اس کی ایک پہچان بن جاتی ہے دینتا نمرتا پیار محبت ہر کسی کو ایک نجریے سے دیکھنا کوئی اونچ نیچ نہیں کوئی کسی دھرم کے خلاف نہیں بولنا کسی کے خلاف غلط نہیں بولنا بھلا ہی بھلا سوچنا اور بھلا ہی بھلا کرنا یہ انسان کا کام ہو جاتا ہے تو بھگتی میں بڑا کچھ ہوتا ہے کئی دکھاوے کے لیے بھگتی کرتے ہیں کہ سامنے والے پہ پر پڑھنا چاہیے میں بھگت ہوں اور باقی پر پڑھاو تو جس پہ پڑھنا چاہیے بھگتی کا اس پہ ہی پڑھنا چاہیے دوسروں کو خوش کرنے کے لیے جو بھگتی کرتے ہو وہ بھگتی نہیں وہ جیرو ہے وہ بالکل ہی جیرو ہو جاتی کچھ نہ کچھ تو ملتا ہے آپ کو بولا تو ملنا ہے لیکن وہ آتما کو ملے گا اس سریر میں جیرو ہو جاتا ہے کہ دیکھو میں بیٹھا ہوں سمادھی لگا کے پہلے دیکھ لے اچھا اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں باتیں اندر کچھ اور ہی چل رہی ہو لیکن دکھاوا کہ اچھا دوسرے دیکھ رہے ہیں اچھا تو یہ یہ پاکھنڈ ہے یہ ڈھونگ ہے ٹھیک ہے اگر واقی رام کا نام چلا رہے ہو چاہے وہ اس کو دکھانے کے چلا رہے ہو آتما کے خاتے میں جمع ہو جائے گا پر سریر میں فائدہ نہیں ہوگا اس لیے بھگتی دکھاوے کی نہیں ہونی چاہیے دوسرے بھگت وہ ہوتے ہیں جسے پوچھا جائے سمن کرتا ہے کرتا ہوں بھائی جھوٹ تو بولنا نہیں پر سواد آ جائے کہ بھائی کب کرتا ہے کیسے کرتا ہے یا جب میرے مالک کی رضا ہوتی ہے میں تب کرتا ہوں اور صرف اور صرف اوم ستگری یار کے لیے کرتا ہوں اس کے پیار کے لیے کرتا ہوں یہ تھوڑا ہی اٹھائی گا پیار پھر آیا پھر دیکھا اچھا اب موقع آ گیا میں تجی بھگت ہوں پھر پھر تو یہ بھگتی کیسی بھگتی ہے بھائی کس نے سکھائی کس گرنط میں لکھی آپ بتائیں گے جرہ دکھاوا دنیا کو پسند ہوتا ہے اس رام کو پسند نہیں ہوتا ستگری کو پسند نہیں ہوتا حالانکہ وہ کسی کا پردہ نہیں اٹھاتی نہ کبھی اٹھائیں گے لیکن حقیقت یہی ہے کہ اگر آپ اس پرمپتہ پرماتما کو خوش کرنا چاہتے ہیں اس مالی کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھگتی کرو پرمپتہ پرماتما کے لیے ستگری کے لیے یہ سچی بھگتی ہے ہم تو اپنا ہی جکر کریں گے آپ کو پہلے ہی بولا ہے کہ انبھو زیادہ سنایا کریں گے آپ کو وچن زیادہ سنایا کریں گے وچن ہے مستانہ جی سے لے کے اب تک اور آگے بھی انبھو ہے یہ بچن ہے ہمارے چاہے وہ سائن جی کے ہوں وہ کیونکہ امہ جی انہوں نے خود بنایا ہے تو انبھو ہمارا کافی لنبا ہو گیا ہے ہڑتالی سے لے کے اب آپ دیکھ لیچئے کتنے سال ہو گئے تو وہ سارا انبھو کہ یہ جب برسات کا جب موسم آتا تھا بچپن کی بات آپ کو سنانا چاہیں گے تو ہم راجستان میں سرسوں یا جو بھی کھیتی ہوتی اس ٹائم میں کپاس درما بڑا چل رہا ہوتا ہے ہرے ہرے پتے ہوتے ہیں کئی جیادہ آگیتا ہو تو کئی کئی کوئی فول سا نکل رہا ہوتا ہے تو اس میں چلے جاتے حالانکہ ہر بندے کا کام نہیں ہوتا تو کسولہ اٹھایا گھاس نکال رہے ہیں اور ساتھ میں یار سے لگی ہوئی ہے تار کیا مجھا آتا تھا تھنڈی تھنڈی ہوا حالانکہ بیچ میں جب گرمی آتی کیڑے سے بھی چلتے ہیں وہ کسان جانتے ہیں دس نے ایسی سے باہر نہیں نکلا اس کو کیا پتا وہ کیا ہوتا ہے اس کے لئے کہابد بھی بنی ہے پنجابی میں ہم تھوڑا سا اس کو چینج کر کے بولیں گے ساون بھادوں کی تڑکی تے متریدی چڑکی کسانوں کو سادھ بنا دیتی ہے ساون بھادوں کی تڑکی یہ کتنی سندر ہوا چل رہی ہے کتنا بڑی آماؤسم ہے برسات ہو رہی ہے مجھا آ رہا ہے اتنی ٹھنڈی ہوا اور یہ سارا کچھ رکھ کے ایک دم دھوپ نکلتی ہے وہ بھی ایک مجھا ہوتا ہے پر وہ بڑا گلت سا مجھا ہوتا ہے شریر میں آگ سی نکلنے لگتی ہے اور اتنے کانٹے لگتے ہیں یوں لگتا ہے کہیں کانٹوں پہ لیٹ گئے تو ساون بھادوں کی تڑکی اسے کہتے تڑکی تڑک جانا جیسے کسی کھربوجے کا پھٹ جانا ایک دم سے پھٹا سا کربوجا ہوتا ہے تو بوڈی ایسے پھٹنے لگتی ہے اور مطری دوسری ماں اگر ماں گزر جائے اور باپ دوسری شادی کر لے اور وہ اس جمانے کی بات آج کل تو پتنے کیا کیا چلتا ہے چھوڑی آج کل تو جشن ہی جشن چلتے ہیں تو کہنے کا مطلب اس ٹائم ہمارے کلچر میں کہ وہ دوسری ماں مطری اس کو بولتے پنجابی میں کہ اس کی جھڑکی وہ جھڑک دے بینہ وجہ بات بات پہ ٹوکتی رہے اور ڈانٹتی رہے پیار تو اس نے دینا نہیں ہوتا تو کسانوں کو سادھ بنا دیتی ہے وہ کسان گھر چھوڑ کے چلے ہی جاتے ہیں تو وہ کام کیا کرتے تھے ہم اور جب یہ تڑکی آتی تھی تو سیسم کے بڑے بڑے پیڑ ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے بھاگتے تھے کہ بھئی یہ تو بہت ہی جیدہ کیونکہ بارہ بجے ہوتے تھے دن کے بیسے موسم میں پتہ نہیں چلتا کہ بارہ بجے ہیں لیکن دوب نکلتے بتا دیتی بیٹا کتنے بجے ہیں تو لیکن ہمارا کچھ اور تھا کہ جیسے اس میں مجھا لیتے تھے اس میں بھی مجھا لیتے تھے کہ ہاں سادکر یار نے یہ بھی بیجا ہے تو اس میں بھی کچھ مجھا لیتے ہیں جا کے وہ سسم کے پیڑوں کے نیچے سارے کھڑے ہو جاتے کئی بار تو ہم لگے رہے تھے کئی بار ہم بھی ان کے پاس چلے جاتے تو تب بھی یار سے کنیکشن جوڑا رہتا تھا کہ بھئی یہ تیری رجا ہے آج یہ سسم کے پیڑ بھی بہار لگ رہے ہیں کہ آپ پانی ٹپ کر آیا اوپر سے ٹپ کر کے آگے سر پہ لگتا نہائے تو ہوتے ہی تھے برسات میں تو بھیگی ہوتے تھے بھیگے کے زیادہ دوب کراری لگتی ہے تو وہ پانی گرنا بوند بوند وہ اس کی ایک آواز آنی وہ ناڑا یا کھاڑا کہتے ہیں اس میں پانی کی بوندوں کا گرنا ایک ساج سا بن جاتا ایک سرگم بن جاتی تو پھر اندر سنگیت شروع ہو جاتا اپنے سدگری یار کا بلے شاہ والی بات ہے مند کی سم جھوڑا تیا ایترا پھٹ کے ایتر لون کہ تُو نے دوب نکالی تو اس کا مقصد یہ پھر میں سنگیت کیسے سنتے ہم تو سرگم بجا اور تُو ہی اندر سے گا مجھا آ رہا ہے یار کمال ہے اور دوسری کہتے یار تیرے کو کوئی فرقصہ نہیں پڑتا ساتھ بڑے ہوتے آپ لوگ نوکر کہتے ہم ان کو ساتھی کہتے تو وہ چاچا تاؤ نہیں ہم کہلواتے تھے وہ ہم ماما کہلواتے تھے کہ یار ہمیں ماما ہی کہو کیونکہ لوگ چاچا تاؤ کہلواتے زیادہ خوش ہوتے ہیں ہمیں ہوتا تھا نہیں تیری ماں ہماری بہن ہے تو کہنے کا مطلب کبھی کسی کے ساتھ یہ چیز ہوتی نہیں تو وہ بڑا کہا کرتے تھے کہ یار اس کے کوئی اثر ہی نہیں ہو تگرمی گرمی وہ کھاڑ مر کے لٹکے کیونکہ ایسے سریر فٹتا ہے کہتے ہیں رام سے کھڑا رہتے ہیں اب ان کو کیا بتا جس کے ساتھ یار کھڑا ہو رام سے ہی کھڑتا ہے پتہ ہی نہیں سمجھ نہیں آتی کیسا کڑیوگ آگیا ہے آج جن کو ہم دیکھا کرتے تھے ہمیں کبھی نہ چھوڑنا اب وہ باجو چھوڑا چھوڑا بھاگ رہے ہیں بڑی ایرانی ہوتی ہے ہم نے تو نہیں چھوڑا نہ کبھی چھوڑیں گے نہ مرنو پراند چھوڑیں گے دیکھ لے نا اب باجو چھوڑا چھوڑا بھاگ رہے بھاگتا رہے لیکن وہ ٹائم آئے گا تو خود بولائے گا یہ بھی لکھوالے کیونکہ جب سارا سمان نکلیں گے جن دن مانی کر دیئے ہڈاں کو کڑکا آئے ہاتھ چھوڑا چھوڑا بھاگ رہے ہو تو تب پھر ہڈیاں وہ ٹوٹنے لگیں گی کیوں گروہ کو تو یاد نہیں کیا اس کی تو مانی نہیں منمر جی اپنی عائش کے لیے اپنے من کو شانتی دلانے کے لیے اس کے پاس جا اس کے پاس جا فلان کی سن فلان کی سن ست گروہ کی تو سنی نہیں تب تکلیفیں ہنڈڑ پرسنٹ آئے گی ست سنگی ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں روک سکتا کیونکہ آپ نے کرم ہی ایسے کر لی ہیں جو کی ست گروہ نے کبھی بتائی ہی نہیں تھے کبھی سکھائی ہی نہیں تھے کرم تو نے کیے معاف کر دیا تو جندگی سوست جندگی جی رہے ہو لیکن موت کا درد تو انہی کا ختم ہوتا ہے وہی اڈوانس میں بتا پاتے ہیں جو بچنوں پہ سو پرسنٹ پہرہ دیتے ہیں اور درد جگین رکھتے ہیں ان تو سال پہلے بھی پتہ لگ سکتا ہے مہینہ پہلے بھی پتہ لگ سکتا ہے تو اس لیے حساب کتاب تو ہے سارا اب آپ کو کھول کے بتا رہے ہیں تاکہ آپ صحیح رہیں کیونکہ یہ ربنار تھکیاں کیوں مارے بندیاں کسی نے گانیاں لکھا ہے ہم نے پہلے بھی کئی بار ست سنگوں میں آپ کو یہ گانے کی لائن بولی ہے کہ اس نے پتہ نہیں کس انداج میں لکھا ہوگا لیکن آج کل تو شریام تھکی ہے سیوہ ہے تو اس کا بھی نگدن رہن چاہیے چلو کوئی بات نہیں ہم تو جو سیوہ کرتے تھے یہ ہوتا تھا کہ تن لگا دیں یار دھن لگا دیں یار من تو وہ تو بچپن سے سدگر کا تھا لگائی ہوا تھا کوشش کرتے تھے کہ اپنی کمائی کا جتنا بھی حصہ دین دکھوں کی مدد میں لگا پائیں جتنے بھی لوگوں کو جیدہ سے زیادہ سدگر شاستنام جی داتا رہبر سے جوڑ پائیں نو نو سال میں ٹریکٹ ٹرالیاں بھر بھر کے گروہ منتر دلائیا کرتے تھے پھر پڑے ہوئے تو بے پراجی نے جیسا کھیال دیا ٹرکوں کے ٹرک گاڑ بسوں کے بسیں وہاں سے کروا کروا کے نشہ چھڑوایا کرتے تھے جس ایریا میں بھی ایسا لگتا تھا تو یہ ان کا رحم و کرم ان کی دیا مہر آج بھی ہے اور ہمیشہ رہنی ہے تو ہم تو سمجھا رہے ہیں ہو سکتا آپ کو کڑبا بھی لگ رہا ہو آج کڑبا لگ رہا ہے آج مان کی اگر آپ مان گئے ہو سکتا ہے وہ جو آپ کا ہڈوں کو کڑکائے ہے ہڈوں کو توڑنے والی بات سدگر بدل دے اور آپ بھی پانسا دن پہلے بتانے لگ جائیں کہ میں نے جانا ہے سدگر آکے آپ کو سندیج دیتے پر ہمیں لگتا نہیں ایک ڈھیٹ ہوتا ہے کہتے ہیں ایک دودھ سارا دن کڑتا ہے اسے کہتے ہیں پڑ کے کڑ گیا ایک جب سدگر کی آس پاس رہتا ہے نا اس کو لگنے لگ جاتا ہے میں تو جی نولج ایول ہو گیا میرے کو تو اب سنتوں کا سارا ہی پتا چل گیا مجھے پتا ہے اب کیا کہیں گے کس کو کہہ رہے ہیں فلان کو دنکڑ کو یہ پہلے بھی چلا کرتے تھے چرچائیں کہ اچھا اس کو کہا جا رہا ہے اچھا یہ فلان نہیں بھائی ہم کسی کو وہ پرسنل نہیں کہتے سربت کا سب کے بھلے کے لیے کہتے ہیں کہ سب کا بھلا ہو لیکن جو پڑ کے کڑ جاتا ہے نا وہ یہاں سنے گا یہیں پلہ جھاڑ دے گا کام وہی کرنا ہے جو اس کے من نے پکا رکھا ہے کہ نہیں نہیں آپ تو وہی کرنا ہے ٹھیک ہے یار پتا چی آئے ہیں کوئی بات نہیں اب حاجری سی لگوا لیتے ہیں بگت سے بن جاتے ہیں پھر سوئی وہیں کی وہیں تو بیٹا چی پھر وہ ہڈیں کو کڑکائے والا بھی تیار رہے نا پھر لوگ پوچھیں گے یار تو تو ستسنگی یہ تیرے ساتھ ایسا کیوں ہوا چھپا نہیں پائے گا کیونکہ آج بچن ہو لیے سارے کم سے کم تیرے ماں باپ پریباروں میں جو ستسنگی ان کو تو پتا چلی گیا کہ بھئی اس نے گل کھلا رکھے ہیں جو آج چلہ رہا ہے تو اس لیے وہ سمیں آئے اس سے پہلے پہلے سودھر لوگ بڑی آئے باکہ مرجی آپ کی جندگی آپ کی شریر آپ کا وہ آپ جانو آپ کا کام جانے تو لوگ وہیں پہ آتے ہیں بیچ میں ٹاپک جیسا آ جاتا ہے بے پروہ جی خیال دے دیتے ہیں کیونکہ ادھر سے وائیوریشن آتی آپ کے جیسے کرم کی ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں بولنا پڑتا ہے تو اب تھا کہ سیوہ دار سیوہ دار بھی دو پرکار کے ہوتے ہیں ایک سیوہ کرتا ہے ہم نے ہمیشہ بچن کیے کہ بیٹا یہ جندگی آپ کی انبول ہے آپ ہماری جان ہو سیوہ کرو پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اپنی جان کو داؤں پہ لگا دو حالانکہ داؤں پہ لگا کے سیوہ دار سیوہ کرتے ہیں بیس پھوٹ کے کھڑے ہیں اور وہ بھی گھگر نہ دیکے اور وہ بھی اتنا بڑا باندھ ٹوٹ جائے یا کہیں سرسا میں ٹوٹا تھا پہلے یا کہیں اور پنجاب میں راجستان میں یا کہیں ہریانہ میں بہت چگہوں پہ باڑھ آئی ہے دلی میں دھنے ہیں وہ ماں باپ دھنے ہیں وہ پریوار دھنے ہیں وہ کل جن میں ایسے بچے جنب لیتے ہیں لیکن بچوں ہمیشہ کونج کی طرح آپ میں خیال رہتا ہے کہ ہمارے بیٹے کو کہیں کچھ ہو نہ جائے کہیں کوئی تکلیف ہو نہ جائے چاہے سامپ کٹ جائے لکھنا پر کسی نے سیوہ بے انتہا کی تھی اور پرماتما نے لکھا ہوتا ہے کہ اسی درمان اس نے سانچ چھوڑنے تو پھر ستگرو سے اپنی گود میں مٹھا کے نجدام سچکنڈ ست لوک انا میں لے کے جاتا ہے کئی بار ایسا ہوتا ہے کبھی کبھار کسی کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ستگرو نے لکھا ہی ایسا تھا اور اس سے بھاگیشہ لے کوئی ہو نہیں سکتے کسی کی بات سنایا کرتے ہیں کہ اس نے بڑی بھگتی کری تھی ہم کسی کا بھی نام نہیں لیتے سنا کرتے ہیں اب ہمیں دھیان نہیں کس کا تھا بھگتی کرتے 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 کہتے کہیں سے لاسٹ میں جب اس کا انتیم سمیہ آیا تو کہیں ماس پکرا تھا تو اس کو اس کی بدبو ہی کہیں گے ہم تو پر لوگ خوشبو کہہ دیتے اس کو بدبو آ گئی کہ بھئی یار اچھا ماس پکرا ہے تو اس کا جی للچ آ گیا کہ مجھے ماس کھانا چاہیے اور کہتے ہیں کہ اس کو پھر بیڑیے کی جونی ملی ورنہ وہ مکت ہو جاتا کچھ دیر کے لیے وہ بیڑیے کی روپ میں رہایا شیر کی روپ میں جس بھی روپ میں اس کو وہ بھوگنا پڑا کیونکہ وہ اس کے خیالات موت کے ٹائم آئے تو کتنی جبردست بات جانبوچ کے نہیں کرنی یہ چیز وہ تو بائی چانس کا ہی سیوہ درب چاری ایکسیڈنٹ میں ہو گیا اس کی بات کر رہے ہیں جو گجور چکے تو وہ سیوہ میں بیٹھے رام نام کا جاب کرتے چلے گئے تو پھر بولو کون ملے گا ماس بڑے کو اگر بیڑیے کا شرین ملا رام نام کا جاب کر لیں تو ان کو رام ملتا ہے ستگور یار ملتا ہے جو کبھی بھی اسے دور نہیں کرتا کیونکہ وہ نجدھام میں ایسا ہی ہے کبھی بھی وہاں بچھوڑا نہیں ہوتا تو اس لیے ہمارا بتانے کا مطلب سیوہ یہ تو ہے ٹاپ کلاس اتنی سیوہ کرتے ہیں پرواہ نہیں کرتے ہیں کرنی چاہئے وہ جن رکھا کرو دیان پر پھر بھی دن راہ سیوہ کرتے ہیں یا بہنوں کو دیکھا ہم نے لنگر بناتے ہیں سرسا میں بنا رہی ہیں وہ کئی بار ہوتا ہے کہ یہ بچے نہیں سن پائے جتنی بھی ہماری بیٹیاں بیٹے سیوہ کر رہے ہیں اب پندال کے بہار بھی کھڑے ہوں گے دور دراج بھی کھڑے ہوں ٹریفک میں تو وہ بھی سیوہ ابل درجے کی ہے کوئی بھی سیوہ آپ کر رہے ہو ابل درجے کی ہے لیکن ایک وہ بھی سیوہ ہوتی ہے جب ہم شوٹنگ کیا کرتے تھے تب بات کرا کرتے تھے ایک وہ بھی سیوہ ہوتی ہے جب کیمرہ گھومتا ہے پنکھا ایسے چل رہا ہے ٹیڈی آگ سے کیمرہ آگیا ہم 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 کئی ایسے بھی ہوتی ہیں اور جیسی کیمرہ ہم 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 واہ بیٹا رب نال ڈھگیاں گے ہمارے بندیاں وہاں پہ وہ بات پھٹ ہوتی بڑا دکھاوہ کریں گے بھٹے یہ وہ آرے یار جانے دو کسی کو کہہ رہا ہے کس کو بددو بنا رہا ہے اپنے آپ کو اپنے کرم مار رہا ہے جیتنی تیری پہنچ ہے ایک لگن میں کرتا رہے ٹھیک ہے کئی بار ہوتا ہے کہ فاسٹ کر لیا سانس لینے کے لیے وہ صحیح ہے کئی سانس بھلالو اور یہ کام ہو جائے تو ایک دکھاوے کے لیے جیدہ سیوہ کرتے ہیں تو وہ نہیں کرنا چاہے اب روٹی ایسے بانٹیں گے سپیڈ ہے لگا کہ کی کیمرہ آ گیا اچھا اوپر سے جا رہا ہے اب باد میں بھی کیونکہ آم نام چرچہ ہیں جو آپ بلاکوں کر رہے ہیں اس کا فڑ بھی آپ کو بتا دیا کہ آگے سے کئی گناہ بڑ گیا آشر میں آ کے سنڈے کے دن ہم چل نہیں آپ میں جہرہ طور پر ایسے نہیں بیٹھے ہوتے لیکن بیٹھے ہوتے ہیں جن کی نگاہ ہے اور اس کا نام ہم نے دیا نام چرچہ ستسنگ وہ سمجھی نہیں پایا کوئی کیونکہ ہم نے سنا نہیں کبھی بھی کہ آپ نام چرچہ ستسنگ میں آئے ہو اس کا نام دیا تھا ہم نے آلڈی چٹھی میں لکھا تھا سپیشلی لکھا تھا نا یہ پڑا ہوگا شہدہ آپ کو سمجھا گئی ہو جی کہ آپ نام چرچہ ستسنگ میں چل کے آتے ہو تو اس کا فڑے کا لگسہ ہے تو وہ نام چرچہ ستسنگ ہوتی ہے ہاں جو گاؤں میں کر رہے ہو وہ نام چرچہ ہے جو نورمالی آشرا میں آگئے وہ ستسنگ کا دن ہوتا ہے لیکن ستسنگ اس لئے نہیں ستسنگ تو تب ہی مانے جاتی ہے جب گروہ جہرہ طور پر سامنے بیٹھا ہو پر جنہوں نے جن کو ایسے دکھ جاتا ان کے لئے ہو گئی تو یہ تو آنکھ آنکھ کا فرق ہے سوچنے سوچنے کا فرق ہے کئی مندیں اتنے لچھن کرتے ہیں برانا منانا بھائیو ہم نے ہمارے سامنے دیکھا ان کو ان کی نظر سے دیکھا کیونکہ آپ کو پہلے بھی بولا ہے فقیروں کو پرمپیتہ پرماتما کھال دے دیتے ہیں کہ یہ جو سائن بورڈ ہے نا پتہ چل جاتا ہے اس دکان میں کون کون سا سودھا ہے بڑی وہ مطلب چاپلوس ہی کریں گے ایسے نہیں ایسے کرنا جی ایسے کرنا ہم نے رہی ہے ٹک جا تُو پہلے اپنے آپ کو تو صدار لے پر ہم کیونکہ پردہ نہیں اٹھا سکتے وہ دوسرے سائیڈ میں تو آتی ہے تھوڑی سی کیونکہ جنمی ایسے گھر میں ہوا ہے کیا رہ تینو دسا پر کیونکہ پرمپیتہ جی نے اس بوڈی میں گھر کر رکھا سند فقیر ہے ان کا کام نہیں ہوتا کہ دسا ان کا کام ہوتا پردہ رکھا تو اس لیے جیدہ ٹپوسیاں ہی ہیں اپنے آپ کو صدار لے پھر بات کرو کہ مجھا بھی آئے گا آپ کو بھی ہم نہیں کہتے کی باتیں نہ کرو جتنی مرجی کر لو کوئی فرق نہیں بڑتا پر وہ جو سب کے سامنے اور آپ اپنے آپ کو شو آف کرنا کہ دیکھو مہین نے دیکھو یہ پرارتھ نہ کر دی یا مہین نے یہ بات کہ دی اور پھر دوسروں کو دیکھنا تو آپ جانتے ہو سمجھ گئے ہوں گے شیادہ اتنے کافی ہے اب جیادہ بلکل ہی سرے پر پچھوائیں گے تو ٹھیک نہیں تو سیوہ کو لگن سے کیا کرو بہنوں کھانا بغیرہ بناو چپل جوتا اتار کے بناو وہاں صفائی بڑیا رکھو لنگر گھر میں ہائزینک رکھو کم سے کم زیادہ نہیں تو موہ پہ ماسک رکھ لو تاکہ کئی بولتی کا تھوگنا روٹی میں چلا جائے کئیوں کو ہوتا ہے بائچانس ہو جاتا موہ سوک گیا اور پریشر سے بولے اور کب چلا گیا پتہ ہی نہیں چلتا بھائی لوگ بھی جیسے سبجی کے کڑاو ہیں یا اس میں وہ گمارے ہوتے ہیں چمچہ یا جو بھی اس کو بڑے بہشا میں کہیں گے پنجابی جدہ کھرچنا کہلو یا کچھ بھی کہلو تو آپ ہائزین خود بنو آشرا میں تھوکو آپ کو پشلی بار بھی بتایا تھا ڈاکٹروں سے بھی آپ کو پتا دیا کہ اندر نگل لوگے تو وہ ٹوائلٹ کے راستے نگل جائے گا کوئی ایسی بات نہیں کوئی اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا یہ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کیونکہ اس میں تجربہ ہمارا ہے آپ نے کبھی دیکھایا میں ہاک دھو کرتے نہیں نا تو وہ تجربہ ہے سو ایسا کچھ نہیں ہوتا اور یہاں آپ اگر لیبا مار جاننے ہو پنجابی کئی بھڑ پنجابی کی بھی اچھے لگتے ہیں لیبا تو وہ گلت ہے اچھا نہیں لگتا کسی کے پیر پہ لگ گیا چار تو گاڑیاں سرکائے گا پتہ نہیں کی دے جمعے نے سٹے اہج اہج جمعے ہیں پتہ نہیں کیڑے نے جمعے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ملتا ہوگا آپ کو پرشاد کے روح میں تو اس لیے صفائی کا دھیان رکھا کرو جب بھی آشر میں آتے ہو مالو یہاں سے اٹھ کے جا رہے ہو یار آپ کے سامنے سے بیٹا ایک کاغج بھی اڑکے جا رہا ہے چون جا رہا ہے سیدھے ایسے موٹھا کے یہ تو اونٹ جاتا ہوتا ہے آدمی کے تو یہ فلیکسی ویلٹی ہے بہت زیادہ اب جراف ہے بچارہ وہ جھگ نہیں سکتا اس کے اگلے کے پاؤں تو پاؤں چوڑے کر کے پانی بھیتا ہے اس کی گردنی لمبی اتنی آپ کی تو اتنی لمبی نہیں کی موہ سے کچھ اٹھا لو تو آپ کی تو بہت فلیکسی ویلٹی نیچے بھی دیکھتے ہو پورا اوپر بھی دیکھ سکتے ہو لیفٹ رائٹی بھی دیکھ سکتے ہو تو کم سے کم آپ کے آس پاس کم سے کم آشرب میں جس بھی آشرب میں آپ بیٹھے ہو یا سن رہے ہو نامچرچہ گھروں میں بیٹھے ہو تو صفائی ایسے ٹکا ٹک ہونی چاہیے دوسروں کی جا کے ہم صفائی ماہ بیان کرتے اور اپنے یہاں یہ گندگی پڑی ہو کہنے کا مطلب ساف سترے رکھو گھر میں پریبار میں بھی ایسے رہا کرو چلتے چلتے گھر میں جا رہے ہو یہ تو میڑ کرے گی بھائی کرے گی کیوں اس نے ٹھپالا واقع کے پیدا ہوئی ہے پھینکے تو کرے گی وہ تیرے بڑا حصہ وہ لے جائے گی خوشی بڑا ہم یہ نہیں کہتے کہ نہ رکھو نوکر رکھتے ہیں نوکر ہوتے ہیں ٹھیک ہے وچاروں ان کو بھی تنخواہ ملے گی لیکن جتنا آپ کے ہاتھ میں کیلہ کھا لیا وہیں پھینک دیا اس کو تھوڑا کہیں ڈبی میں ڈال دو جا کے کیا ہو جائے گا سو کہنے کا مطلب یہ ہوتی ہے سچی سیوہ اور سیوہ دار